موسیقی آدم نظریم سیاسر ٹی وی کے بہت خاص پروگرام حیدر آبادی ستارے میں میں آپ کا مذبان کے بھی جانی آپ سبی کا استغبال کرتا ہوں دوستو لائف میں تبدیلی انسان کو ہمیشہ متاثر کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ زندگی میں بہت سی چیزوں میں تبدیلی لانے کے بعد ہم اپنے کاموں میں زیادہ دلچسپی محسوس کرتے ہیں مسلسل ایک ہی طرز پر زندگی گزارنے سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے ان تبدیلیوں کی وجہ سے انسان آگے کچھ نیا کرنے کا جذبہ اپنے دل میں لے کر کئی کاموں کو سر انجام دیتا ہے آج حیدربادی ستارے کے مہمان بولیوٹ کے نامور اداکار اجاز خان ہے موسیقی جنہوں نے اپنے کیریئر کی شروعات موڈلنگ سے کی پھر اس کے بعد ریڈیو، ٹیلیوجن اور فلموں کے علاوہ اب وہ سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی کتنے مائنے رکھتی ہے بہرحال بولیوٹ کے اس مشہور اداکار اجاز خان سے جانیں گے ان کے کیریئر سے جڑی کہانی انہی کی زبانی آپ کا بہت بہت استقبال گیتا ہے ہمارے اس پروگرام میں اجاز خان صاحب اور بڑی خوشی ہو رہی ہے آج آپ نے وقت ہی نکال ہی لیا اور ہمارے اس اسٹوڈیو میں آپ موجود ہیں بہت بہت شکریہ اسلام واریکم سیاست کے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو میری طرف سے دل سے دعائیں ہیں اور بہت شکریہ آباد رہی ہے جیسے بھی نہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے اجاز خان صاحب آپ ایکٹر بننے سے پہلے اسکول کے پیریٹ میں یا پھر آپ بچمند میں آپ کا کریکٹر کون سا رہا ہوگا میرا کیریکٹر بڑا خطرناک تھا مطلب توفانی بچہ بولتے تھے مجھے میں بڑا پریشان کرتا تھا لوگوں کو میں میرے دادہ دادی کا اور میرے امی ابو بھا بھی فیوریٹ تھا میری پانچ بہنیں تھی مطلب بڑا شیطان تھا میں بڑے لوگوں کو پریشان کرتا تھا اور روز کمپلین آتی تھی گھر پہ آپ کے بیٹے نے یہ کیا وہ کیا پھر ہمارے اببہ ہم کو دیتے تھے اور پھر امی اس پہ ملہم لگا کے ہمیں تو مطلب اچھا رہا تھوڑا بچپن میں اگر آدمی شرارت نہیں کرے گا تو کبھی کرے گا تو بہت شرارت دے کی میں نے بہت پریشان کیا لوگوں آدھ لوگ مجھے یاد کرتے ہیں جو ٹیچر مجھے بولتی تھی تیرا زندگی میں کچھ نہیں ہوگا آج وہ ٹیچر میری انٹرویو دیکھتی ہے اور خوش رہتی ہے تو میں نے شرارتیں تو کی لیکن ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے کسی کا دل دکھے تھوڑا سا فن کیا لیکن بڑے بزرگوں کی عزت وہ گھر میں سکھائی دی تھی بچوں سے بڑی مزاد کرتا تھا ہمیں اور ٹھوڑی زیادہ ہو جاتی تھی ہمارا بھائی ایک عمر ہماری کھالا کا لڑکا ہے وہ تو انہاتے وقت ہم نے ٹھوڑا سابون ڈال دیا اس کو وہ جیسے بھاگتے ہو آیا تو ٹررر کر کے جو گیا ہے تو بہت زیادہ لگ گیا تھا ہم پڑے در گئے تھے جا کے روم میں چھو گئے بات میں تو بھولے سابون ڈالا کون تو نام ہمارا ہی نکل کے آیا تو ایسی شرارتیں کرتا تھا تو ہمیں یہ بتائیے ایجاز خان صاحب کب آپ نے تھانی کہ میں ایک ایکٹر بنوں یا پھر انڈسٹری سے جڑوں یہ کیسے ہوا اس بارے میں بتائیں ہم ایک شادی میں گئے تھے جب میں شاہد پندرہ سولہ سال کا تھا وہ شادی میں ایک ڈریکٹر ہوتے تھے کشور راگانی جو ایڈ کے بڑے بہت ڈریکٹر تھے تو وہ احمد آباد آئے ہوئے تھے اور ہم وہ شادی میں گئے تو انہوں نے ہمیں دیکھا تو انہوں نے کسی سے پوچھا بڑا خوبصورت بچہ دکھتا ہے کون ہے اس کو ہم ایڈ میں لینا چاہتے ہیں تو ایک رینچ ہوتل ہوتی تھی کاؤو بوئی والی احمد آباد میں بہت بڑی ہوتل تھی رینچ ہوتل اور ریسٹورنٹ اس کا ایڈ تھا وہ تو وہ ہمیں اپروچ کی اور ہم نے بولا ٹھیک ہے کریں گے تو اب ہم نے کیا تو ہم کو لگا یہ تو بڑا ایزی گام ہے جار آئے سوٹ وڈ پناہ انہوں نے ہم کو پیسہ بھی اتنا دے دی ہے اور عزت بھی بڑی دے رہے ہیں یہ کون سا کام ہے جار اب تو یہ ہی کریں گے تو پھر اس کے بعد وہ ایڈ بھی چلی تو کام ملنے لگا موڈلنگ میں چلتا گیا چلتا گیا ایسا کوئی پلاننگ نہیں کیا تھا ہم نے اللہ تعالی جب کرنا چاہتا ہے کچھ کام لینا چاہتا ہے تو خود ہی لے لیتا ہے وہ چلتا ہی گیا وہ اور پھر بڑی بڑی بھی ہم نے بنا لی اٹھرہ سال کی عمر میں ہمارے سکس پیک تھے بڑی تھی تو اس ٹائم پہ تو کسی کی نہیں ہوتی تھی ہم فٹنیس میں تھوڑا زیادہ اپنے آپ کو دیتے تھے پھر وہ سلسلہ چلتا گیا ایک شو آتا تھا بولی وڈ کلپ ٹائم سو ف انڈیا کا شو تھا زون ٹی وی پہ آتا تھا تو اس کا فارم بڑھے ہم نے اور وہ جیت گئے ریالیٹی شو پھر اس سے ہمیں اکتہ کپور کے شو ملے رام گوپال ورما کی فلمیں ملی اور کافی چیزیں ملنے لگی کہی نہ کہی سے کچھ نہ کچھ کام آئی جاتا ہے اور میں کام کو چھوٹا بڑا نہیں دیکھتا ہوں کسی فلم میں میرے دو سین بھی ہے لیکن مجھے رول اچھا لگا تو میں نے کیا ہوں ساؤت میں بھی سارے بڑے ڈریکٹر کے ساتھ کام کیا ہوں سینو بیٹلا وی بینا ایک پوری جگنات رام گوپال ورما سارے بڑے ایکٹروں کے ساتھ کام کیا ہوں مہش بابو اینٹی آر رام شرن تیجا ترون شرکان بہت سارے ایکٹروں کے ساتھ تو میں کبھی اپنی سکسس کو اپنے سر میں نہیں جانے دیتا ہوں کیونکہ اچھا وقت برا وقت دونوں ساتھ میں ہی چلتے پہرے ریل صحیح باب جیسے ایک یہاں ہے اور ایک یہاں ہے بے شک لوگ کو یہ فریشتے بھول جاتے ہیں خودی سے جھوٹ بولنے لگتے ہیں خودی کو خدا سمجھنے لگتے ہیں تکبر خدا کو پسند نہیں ہے تو ہم نے کبھی اپنے آپ کو ایسا سمجھا ہی نہیں کہ ہم کیا ہے کیا نہیں بٹی کا بنا ہوں بٹی میں مل جاؤں گا روتا ہوا آیا ہوں رولاتا ہوا جاؤں گا کیا بات باتیں تو بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں جیس خان صاحب زندگی نے سکھا دیئے لیکن ایک بات آپ دھیان دیں کیونکہ جب آپ کو اتنا اچھا کام ملی رہا تھا لیکن آپ نے آر جے کے طور پر بھی کام کیا ہے ایسا کیوں کیا وجہ رہی ہوگی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جس حساب سے آرڈینس تک ریچ کر پاؤں ریڈیو میں انٹرویو دینے گیا تھا ریڈیو سٹی نائنٹی آر جے فیور اکسو چار فیور اکسو چار میں انٹرویو دیا جو اینکر تھے وہ سب تھے کہ آپ بڑی اچھی باتیں بھی کرتے ہو آواز اچھی ہے آپ کی ایک شو ہے ہمارے پاس بھائی نے بول دیا تو بول دیا کیا آپ کرو گے تو کونسپ اچھا لگا مجھے لوگ تمہیں اپنی تکلیف بتائیں گے تم کو اس کا حل دینا ہے اپنے سٹائل میں تو وہ ہٹ ہو گیا وہ شو چلنے لگا لیکن میں وقت نہیں دے پا رہا تھا ریڈیو میں وقت بہت لگتا ہے تو ان لوگ میرا پہلے ریکارڈنگ کر لیتے تھے وہ چلتا تھا ہفتے میں ایک ہی دن جاتا تھا وہ بہت چل گیا سپانسر ان کو کافی مل گئے لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا لیکن میں وہ کرتا تھا ریڈیو کے حساب سے ریڈیو کے مادیم سے بھی آواز لوگوں تک پہنچ رہی ہے جذبات پہنچ رہے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی کام میرے لیے چھوٹا بڑا نہیں ہے مجھے کام کرنا ہے I like to work ریڈیو ہو سٹیج ہو اینکرنگ ہو ایکٹنگ ہو موڈلنگ ہو کچھ بھی ہو کہیں بھی آپ فٹ ہو جاتا یہ بہت اچھی بات ہے لوگ کام ڈھونڈ رہے ہیں وقت تمہیں کام مل رہا ہے تو تم تھکرا ہوگی تو نہیں صحیح بات کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے نام چھوٹا بڑا ہوتا ہے اور لوگ نام کی پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں مجھے نام کا کوئی نام سے کیا لینا میرا کام دیکھو ہے یارو کیا بات نام تو ہوتا ہے بدنام دیکھو یارو لیکن ایجاز خان صاحب جب آپ اتنا سارا کام کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں تو اس بیچ فٹنس پر آپ کس طرح توجہ دیتے ہیں اس بارے میں بتایا کیونکہ جو نوجوان اکثر کوئی بھی ایک فیلڈ کو اپناتے ہیں لیکن برک آؤٹ کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں کیونکہ جو نوجوان آپ سے انسپائر ہوئے ہیں ان کے لیے کیا میسیج رائے گا یار ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ کوئی بھی چیز شوٹ کٹ سے ملے گی وہ جلدی چلی جائے گی اور وہ تمہیں نقصان دے گی فٹنس is a lifestyle فٹنس is not short term یہ کوئی چار دن دس دن پندرہ دن تین مہینے میں باڈی بنا کے اسٹرولٹ لے کے یہ لے کے یہ آپ کو ہم کرے گا میں پندرہ سولہ سال کا تھا تب سے ورک آؤٹ کر رہا ہوں تو مسل کا میمری رہتا ہے آپ اپنی جتنی بھی بیجی زندگی ہو وہ زندگی میں سے آپ اپنے آپ کو ایک گھنٹہ دینا ہے اتنا ٹائم تو آپ کو ٹویلیٹ باتھروم میں لگ جاتا ہے اتنا اپنی ہیلتھ کے لیے نہیں دی آپ نے تو یہ آپ کرتے جائیں گے ریگولر کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے تو یہ ریزلٹ دے گا یہ چار دن پانچ دن میں نہیں دے گا آپ کو پین سویٹ ٹیئرز اینڈ بلڈ یہ چاروں چیزوں کو لے کے چلنا ہے آپ کی باڈی اچھی رہی گی فٹنیس اچھی رہی گی ہیلڈی کھانا کھائیے زیادہ تیل مسالے اور جنگ فوڈ مت کھائیے یہ آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں دے گا خالی زبان کو ٹیسٹ دے رہا ہے وہ باڈی کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہے تو ایسی چیزیں کھائیے جو باڈی کو فائدہ دے آپ کی سیاد کو فائدہ دے ورنہا مطلب نہیں ہے تو میں ورکاوٹ کہیں بھی کر لیتا ہوں جب مجھے وقت ملتا ہے میں چلا جاتا ہوں اور اپنی فٹنیس پہ دھیان دیتا ہوں اپنی ہلپ پہ دھیان دیتا ہوں اور کھانا طریقے سے کھاتا ہوں کھانا کسی کا بھی ہو پیٹ تو اپنا ہے لوگ تو کھانا مل گا بلے آپ گھسیتے رہو صحیح بات ہے تو ایسا نہیں چلنا ہے دسیپلین ہوگا تو تھوڑے وقت میں تھوڑے وقت میں آپ کو دکھائی دے گا آپ کرتے رہے آپ کو دکھائی دے گا اور او سکے تو جس طرح ہمارے نبی نے بھی کہا ہے سب سے بڑے دنیا کے داکٹر اور سائنٹسٹ تو وہی ہے بے شک تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ایشا کے بعد آپ کھانا مت کھائیے ایشا کے پہلے ہی کھالی جیے تو پھر آپ نماز بھی پڑھ سکتے نماز جب پڑھیں گے تو وہ ڈائیجیس ہو جائے گا اس کے بعد تھوڑی وقت بھی لے لیجیے پر یہ ہوتا کہا ہے لوگ آتے گھر سے جارہا بجے کام سے آتے سیدھا کھاتے اور سو جاتے تو وہ ایشیڈ بن جانا ہے وہ آپ کو تکلیف ہی دینا ہے وہ آپ کو کوئی فائدہ دے ہی نہیں سکتا کیونکہ تائم کا بہت بڑا کھیل ہے اس لیے دن راعت سورت چاند کو بنایا گیا ہے صحیح بات تاکہ اس کے فائدے اور اس کے نقصان آپ کو پتا چل سکیں تو بڑا سمپل راستہ ہے صحیح طریقہ ہے کھانے پہ بھیان دو تھوڑا سا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ نہیں ہے تو بیس منٹ اپنی باڈی کو دو کارڈیو کرو اپنے ہارٹ کو ہیلٹ بھی رکو سب ٹھیک ہو جائے گا صحیح بات اچھا ایجاز خان صاحب آپ نے ٹیلیویجن کے لیے تو کافی کام کیا لیکن اگر ہم بات کریں ریالٹی شو بگ باس کی تو کیسی شہرت کے لوگوں کو بگ باس کے دروازے پھلے رہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے بگ باس ایسی لوگوں کو ڈھونتا ہے جو تھوڑے یونیک ہو جن کا اپنا ایک سٹینڈ ہو جو اپنے سٹینڈ پہ کھڑے رہے اور جو لوگوں سے الگ ہو میں نے مجھے فون آیا بگ باس سے بھائی آپ کو بگ باس میں جانا ہے اور ایسا ایسا ہے تو ہم سوچے ہم نہیں جائیں گے تو ہم نے پیسہ بہت زیادہ مانگ لیا تو انہوں نے اوکے کر دیا میں نے کہا پھنس گیا میں تو پھر میں بولا نہیں ابھی نہیں تو بولے آپ ایک کام کری ایک بار ملنے آئیے ہمیں ایک تھوڑا گھبرات ہو رہی تھی ہم تھوڑے کھلے مزاز کے آدمی ہے ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے اللہ کے علاوہ ہم کسی پلللہ سے ڈرتے اور اس کے ملال سے اس کی جلال سے ڈرتے اور کسی چیز سے نہیں ڈرتے ہم ہم نے کہا یار وہ شو میں جائیں گے اب بندیس میں بن جائیں گے کیمرے لگے ہوں گے پتا نہیں ہم کیسے ریاک کریں گے ہم سے کوئی غلط بات برداس نہیں ہوتی تو انہوں نے ہمیں کنونس کیا یہی شو تو ہے جہاں پہ تم دکھا سکتے اجاز کھان اسنی میں ہے کیا پیسہ بھی تھوڑا زیادہ تھا ہم نے کہا چلو یار چا لے لو ڈرتے لیں گے تو ہم نے کہا لاؤ دے دو ہم چلے گے اندر ویسا ہی ہوا ہم تو ہمارے مستی میں مزاز میں تھے اور امان کولی نے ہم کو بولا چپل ہماری اٹھا لو ہم نے کہا یہ کیا بات کر دی پھر وہاں ہمارا پہلا جھگڑا اس سے ہوا دو تین جھگڑے ہوئے اس میں لوگ سمجھ گئے کہ بھائی اس سے نہیں لڑ سکتے یہ تھوڑا دل نرم دماغ گرم باقی سب میرے اللہ کا کرم یہ گھر تیرا نہیں ہے ارے یہ گھر تیرا بھی نہیں ہے تو تو بگ بوس نے چللا چللا کے بچوں کو ڈرابے ابے چلنے اگر کو کیا چلنے بھائے گا کوئی ابے تُو کیا ہے کون ہے تُو شو کیا انٹیٹین کیا لوگوں کو سلمان بھائی کا دل جیتا آڈینس کا دل جیتا لوگوں کو بڑا پسند آیا اس ٹائم پہ سوشل میڈیا اچنی تھی نہیں جی اس کے باوجود لوگوں کے دلوں میں اور دماغ میں آج تک میرا نام چھپا ہوا ہے لوگ بولتے آپ بہت انٹیٹین کیا آپ بہت بڑی آنسان ہیں تم کیا چاہتے ہو میں تو بھائی چاہتا ہوں میرے کو آج باہر بلالو میں فری ہو جاؤں میرے کو ان کی پچاس پیٹی بھی نہیں چیئے کچھ نہیں چیئے بھائی تو مجھے ایسا لگتا بگ بوس کر کے میں نے اچھا کیا کہ لوگوں کے دلوں اور دماغ میں میری ایک ایمیج گئی کہ دوست ہو تو کیسا ہونا چیئے میں نے کبھی اپنے دوست کو دھکا نہیں دیا کبھی میں نے چھوٹ نہیں بولا یہاں کی بات ادھریا سلمان بھائی سے بھی میں نے جو حق بات تھی وہ سامنے رکھی ہوں گے اور آج تک سلمان بھائی نے کسی شو میں بگ بوس میں کسی کو اپنا بھائی نہیں بولا انہوں نے مجھے ہمیشہ یہ جو میرا بھائی ہے نا اجاز یہ جو اجاز تو یہ عزت اور محبت اللہ دلواتا ہے اس کو لیتے رہو برس الحمدللہ بولتے رہو آگے بولتے رہو بگ بوس کیا مجھے بہت اچھا لگا لوگوں کے دل میں جگہ بنی فینز بنے اور کام ملا تو وہ خواب تو تھوڑا سا ادھورہ کا ادھورہ رہ گیا کیونکہ آپ نے بگ بوس کا وہ تاج نہیں پہنا لیکن کہیں کہیں آپ کو افسوس تو نہیں ہوتا میں لگی مجھے پیسہ اتنا ملا جو وینر کو بھی نہیں ملا اچھا کیونکہ میں ایسی لمسم بھول دیا تھا نا مجھے کرنا نہیں تھا شو اچھا تو میں پیسہ بہت زیادہ بھول دیا بعد میں سب کو پتا چاہے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں تو میں بھول دیا تو بگ بوس ہمیں بھول رہے بھائی تم یہ بھول دیا ابھی ان لوگ چٹھی لکھ لکھ کے بول رہے ہیں ہم کو نکالو ہم کو اتنا کم کیوں گفتے کا اتنا کیوں اس کو کیوں کس مت کی بات ہے نہیں لیکن آپ اس انٹیو کی دوران جو گفتگو کر رہے ہیں جو لوگ بھی بگ باؤس میں آنا چاہتے ہیں اعجاز صاحب کی یہ باتیں ضرور نوٹ کر لیں کہ آپ اپنا اماؤنٹ بھاری بتائیں اگر وہ تمہیں بلا رہے تمہیں فون کیا ہے تو ان کے پاس دو تین اوپشن ہی ہوتے زیادہ نہیں ہوتے اپنے آپ پہ confidence رکھو اپنے آپ پہ بھروسہ رکھو سب جھکتے ہیں تم اللہ کے آگے جھکو دنیا تمہارے آگے جھک جائی بے شک صحیح بات ہے اعجاز خان صاحب آپ سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہے تو سوشل میڈیا میں ایکٹریس کو لے کر نیگٹیوٹی زیادہ ٹرین میں رہتی ہے اس کا اثر ایک ایکٹر پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے دیکھو اب میں چیزوں میں اتنا سوچتا نہیں ہوں کہ لوگ میری تاریب کتنی کر رہے اور میری برائی کتنی کر رہے لیکن کئی لڑکیوں پہ اور لڑکوں پہ اثر پڑتا ہے وہ ٹرومہ میں چلے جاتے ہیں ان کی منٹل ہیلپ پہ اثر پڑتا ہے ان کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی میں خراب ہو جاتی ہے لیکن میرا ان سے یہ ایک سجیشن ہے کہ کسی کے اپینین سے کسی کے بولنے سے کسی کی کمنٹ سے تم ویسے نہیں ہو جاتے ہو آج سوچل میڈیا کھلی ہوئی ہے کسی کو کچھ آج آدمی اٹھا کے شاروک خان کو کچھ بول دیتا ہے ابھی شاروک تو وہ دیکھ بھی نہیں رہا ہے لیکن وہ میں تو میری کمنٹیں دیکھتا نہیں ہوں اور انسان کو دس اگر بری کمنٹ آئی ہے تو وہ دو سو اچھی کمنٹ بھی تو آئی ہے وہ دو سو کو دیکھ رہے ہو اس کا مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ میرا آدھا گلاس کھالی ہے اور میں ایسا دیکھتا ہوں میرا آدھا گلاس بھرا ہو آئے زندگی میں پوزیٹویٹی سے چلو لوگ کیا بولتے ہیں یہ لوگ ہے ان کا کام ہے بولنا یہ تمہیں یہ تو اوپر والے کو نہیں چھوڑتے ہیں اچھا ہوا تو میں نے کیا برا ہوا تو اوپر والے نے کیا صحیح بات ہے تو یہ لوگ کا زیادہ ٹینشن میں لیتا نہیں ہو جو لیتے ہونے ڈپریشن آتا ہے انزائیٹی ہوتی ہے مینٹل ڈیسیورٹر ہو جاتا ہے مینٹل ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے اور مینٹل ہیلتھ کے لیے لوگوں کو بات کرنی چیئے کہ یہ جتنے لوگ سوشل میڈیا پر نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں یہ آپ اچھا کام نہیں کر رہے ہو یہ اسے آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہو کہ آپ ہو کیا کہ آپ کتنے پریشان ہو جس کو آپ جانتے نہیں اس کو ایڈوائز دے رہے ہو اس کو گالی دے رہے ہو اگر انسان صبح اٹھ کے سوشل میڈیا والا گندہ یا جو بھی ہو یوت کو میں میسیج دیتا ہوں کہ بیٹا کسی کے لیے کچھ کرو تو اچھا ہی کرو لکھنا ہے تو اچھا ہی لکھو کسی کی تاریف ہی کرو کیونکہ اگر کسی پہ ایک انگلی اٹھا رہے ہو تین تم پہ اٹھ رہی ہے لگ رہا ہے تم ویک ہو کمزور ہو اس لیے تم دوسرے پہ اگلی اٹھا رہے ہو تو دوسروں کے اندر سیپ اور سیپ خوبیاں دیکھو کمیاں تمہارے اندر بھی ہے ہمارے اندر بھی ہے اور میرے اندر لوگوں نے اتنی کمیاں نکال لی کہ خوبیوں کے علاوہ کچھ بچا ہی نہیں میرے اندر نہیں کئی کئی مجھے لگتا ہے عجاز خان صاحب کہ جو لوگ سکس نہیں ہوتے یعنی وہ وہ پیمانہ حاصل نہیں کر پاتے جو سکسس کا ہوتا ہے ایسے لوگ بہت زیادہ کمنٹس کرتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھو نیگیٹیو لوگ ہیں ہر جگہ ملیں گے میں تو ان کو نیگیٹیویڈی مانتا ہوں جو کسی کو برا بولے گالی دے سوچو آپ کتنے برے سکشیت ہو سکتے ہیں یا آپ کتنے نیگیٹیو ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی کو جانتے نہیں ہو اسے گالی دے رہے ہو صحیح بار کسی کو پہچانتے نہیں ہو اس کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں اس کی پرسنل نیجی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ کس دور سے گزر رہا ہے وہ شو شائننگ تو دیکھتی ہے لیکن اس کے اندر اس کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ کس چیز سے پریشان ہے اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے ماں تو بیمار نہیں ہے پتا جی تو بیمار نہیں ہے بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے بیوی کے ساتھ کچھ پروبلم چل رہی ہے کام میں کچھ تکلیف چل رہی ہے لوگ سوشل میڈیا دیکھ کے سمجھتے انسان کی زندگی ایسی ہے سوشل میڈیا is not life انسٹیگرام انسان کی زندگی نہیں ہے انسان کی نیزی زندگی بہت الگ ہے اور اس کے اندر وہ کون سی جدو جہد کر رہا ہے ہر انسان اپنی ایک جنگ لڑ رہا ہے اور اس جنگ میں وہ اگر اس قسم کی اس قسم کی چیزیں دیکھتا ہے تو وہ اور توڑ جاتا ہے صحیح بات ہے تو اگر کچھ کر سکتے ہو تو کسی کے لیے اچھا ہی کرو برا کیوں کر رہے ہو کیونکہ کرما ہے برا کروگے تو برا آئے گا اچھا کروگے تو اچھا آئے گا بہت اچھی چی باتیں آپ بتا رہے ہیں لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا روکنا چاہوں گا تو ناظرین آپ کہیں جائیے گا نہیں اس دلچس گفتگو کے سلسلو کو ہم جاری رکھتے ہیں ایک مختصر سے وقت کے بعد ناظرین سیاست ٹی وی کی تازہ ترین خبریں مشاعریں مذہبی پروگرامز اور دیگر تفریر پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا موبائل ایپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سیاست ٹی وی کا راست ٹلیکاز بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر سیاست ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں وقت کے بعد آپ سب ہی کہاں خیر مقدم کرتے ہیں ہیدربادی ستارے پروگرام میں آج ہم بات کر رہے ہیں بولیوٹ کے جانے مانے اداکار ایجاز خان صاحب سے ایجاز خان صاحب اپنے ابتدائی دور کی باتیں برک سے پہلے ہمیں بتائی اور ویسے آپ نے بہت سارے بولیوٹ کی اور ٹولیوٹ کی فلم میں کام کیا لیکن اس سے آپ نے کیا سیکھا اس بارے میں ہمیں ضرور بتائیں میں نے سیکھا کیا یہ تو میں نے پیشنٹ سیکھا کہ تلگو میں لوگ الگ ہیں اپنی زبان زیادہ بولتے ہیں سیکھ پہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی تھی پر پھر دیرے دیرے سمجھ میں آنے لگا بڑے پیارے لوگ ہیں کھانا بڑا تیکھا کھاتے ہیں اور وقت کے بڑے پابند ہے نو بجے کی شپ میں نو بجے آ جاتے ہیں بولیوڈ میں نو بجے کی شپ میں ایرو بارہ بجے آتا ہے جہاں پہ ویسا نہیں ہے نو بجے کی شپ میں نو بجے آ رہا ہے سب کا کام ہو رہا ہے سب اچھے سے تو ایک ڈسیپلین آدمی سیکھتا ہے وہ سیکھا اور ایس این ایکٹر اپنے آپ کو تم پولیس کرتے رہتے ہو ہر رول کے بعد موری جگننات ہمارا بڑا اچھا دوست ہے بہت اچھا ڈریکٹر ہے ساؤڈ کا اس کے ساتھ تین فلمیں کی میں نے اور تینوں فلموں میں جو کھردار کیے وہ تینوں نوٹیس ہوئے لوگوں کو پڑے پسند آئے اور رامو کے ساتھ فلم کی رکھت چلیتر سوریا اور میں دوسر سالہ رتاب روی کو مارنے کا کوشش کیا رتاب روی سیلیوٹ ہے اسٹاد رام چلن تیجہ کے ساتھ کام کیا تو سب سے کچھ نہ کچھ آگمیں سیکھتا ہے کسی سے اچھے چیزیں لے لو اس کو سیکھو اور اپنے اندر کی جو کمی ہے اس کو چینج کرتے رہو اپنے آپ کو اور بیٹر کر سکتے ہو جتنا بیٹر کر سکتے ہو وہی سیکھا میں وہ کون سا کردار رہا ہوگا جو آپ کے لیے یادگر ثابت ہوا ہو اور آپ کے دل کے خریب رہا ہے ایک فلم کی تھی میں نے لکیر کا فقیر بڑی سرائی گئی لوگ وہ فلم بہت اچھی لگی تین دوستوں کی کہانی ہے وہ فقیر محمد میرے دل کے بڑا قریب ہے وہ سپنا ہے اس کا ٹیکسی چلانے کا اور کیسے اس کو پولیس ایکسپلوائٹ کر کے خبری بنا دیتی ہے اور کیسے اپنے دوستوں کے لیے لڑتا ہے ہاں صاحب آپ اونیش فقیر ہیں وہ کیا ہے نا نیچے سے لے کے اوپر تک پہنچے اپنے سب جانتے ہیں اور تو سب کو ہے نا اللہ کا کرم ہے وہ کردار بڑا ایموشنل تھا اس لیے مجھے پسند ہے وہ میری طرح تھا کہیں نہ کہیں کہ لاز میں مارا جاتا ہے لیکن وہ اپنے دوستوں کو چھوڑتا نہیں ہے اور سیلفیس نہیں ہوتا ہو اپنے ماباپ کے لیے اپنے بھائی کے لیے سب کے لیے اس کے دل میں محبت ہے پیار ہے اپنے دوستوں کے لیے پیار ہے تو اور سسٹم سے لڑنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور لڑتا بھی ہے لیکن مارا جاتا ہے انسان جب سسٹم کے خلاف جاتا ہے تو مر جاتا ہے اس کے بڑے اچھے اچھے سین ہے جو لوگوں کو آس تک یاد ہے اور مجھے بڑی میرا فیوریٹ کردار ہے فقیر محمد خان فقیر محمد خان صاحب کا جب آپ کردار دیکھتے ہیں تو یہ کردار آپ نے جو ایڈاپ کیا سماج میں کچھ نکچ چیزیں دیکھتا ہے آرٹسک اور اسی کو ایڈاپ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے آپ نے یہ چیز سیکھی ہوگی تب یہ کریکٹر کو ریبانے میں اس کو نہ میں نے create کیا اس کو imaginary create کیا کہ کیسا ہوگا یہ فقیر محمد خان گصہ ایسے کرے گا چاہتا سیڈیس ہوگا مجاک مستیفتی نہیں کرے گا کرے گا تو دوستوں کے ساتھ تھوڑی سی کرے گا اس کا ایک ڈریم ہوگا کہ اس کو اگر میرا باپ اگر بومبے میں ٹیکسی چلایا ہے وہ بھی ٹیکسی ڈرائیور کا ہی بیٹا ہے لیکن اگر میرا باپ ٹیکسی چلایا ہے بومبے میں تو ٹیکسی چلا کے ان کو کیا ملا تو ریکجن کی سیٹ رہتی ہے تو ان کو ہو جاتا ہے بھگندر جو مسے کی بیماری رہتی ہے وہ ہو جاتے اس کے باپ کو تو بولتا یار میں یہاں پہ ٹیکسی نہیں چلاوں گا چلاوں گا ٹیکسی لیکن دوبائی جا کے چلاوں گا کم سے کم ایسی ٹیکسی ہوتی ہو تو چھوٹے سپنے چھوٹی جگہ کے لیکن سپنے سپنے ہوتے ہیں اس کا سپنا ٹیکسی چلانے گا اس کو کیسے پولیس خبری بنا دیتی لاس میں مر جاتا ہے تو یہ کریکٹر آپ کو کافی دل کے خریب رہا ہے بہت اچھا لگا ویسے اجاز خان صاحب آپ ان دنوں جو آئے ہیں ہیدرباد میں جو شوٹ چل رہی ہے اور آپ کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے وہ نیگٹیوٹی کی آپ کے پر الزام دیا جاتا ہے کہ آپ ٹائم پہ نہیں آتے یا پھر شوٹ میں اتنا ڈسیپلین نہیں رکھتے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں کچھ نہیں آپ نے میری ڈریکٹری سے بات کیا اس نے کیا بولا بہت تو بڑے متاثر ہوئے آپ سے سید خدیر صاحب جو آپ کو ڈریکٹ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں تو انہوں نے کیا بولا یہ تو بتاؤ پھر میں بتاتا ہوں پہلے انہوں نے کیا بولا انہوں نے بتایا کہ بھائی جتنے چیزیں ہم نے سنی تھی وہ بالکل غلط تھی تو سچائی کیا ہے وہ بتائیں میں ایکشن میں بلیو کرتا ہوں کیا ہوتا ہے جب تم اچھے ہوتے ہو کسی کام میں یا تم کچھ اچھا کرتے ہو تو لوگوں کو پسند نہیں آتا تو لوگ کیا کرتے تمہارے بارے میں ایک افہ پھیلانے لگتے ہیں سچ اتنی جلدی نہیں پھیلتا ہے جھوٹ ترن پھیلتا ہے آگ کی طرح کسی کے کان میں جھوٹ بول دو وہ ادھر بولے گا وہ ادھر بولے گا پھیل جائے گا اور لوگ بڑے کچھے کان کے ہوتے ہیں اور کچھے کان کے لوگ زندگی میں کہیں پہنچتے ہیں قدیر نے بھی سنا تھا لیکن قدیر ایکٹر وہ سن لیتا تو آج قدیر کو یہ ایکٹر نہیں ملتا آج وہ بولا رات کو تین بجے سے آپ سوٹنگ کیے اتنے گھنٹے دھوپ میں کھڑے رہے بھائی میں آپ کا فین ہو گیا اس سے بڑا کمپلیمنٹ ایک ایکٹر کو کیا ہوگا کہ ڈریکٹر بول رہا ہے میں آپ کی ایکٹنگ کا اور آپ کے کردار کا اور آپ کے بھییور کا فین ہو گیا میرے لئے اتنا کافی اللہ مجھے عزت دے رہا ہے اور جو سن کے میرے ساتھ نہیں کام کرنا چاہ رہے وہ ان سے تھینکیو کچھے کان کے لوگوں کے ساتھ مجھے کام ہی نہیں کر رہا ہے جو آدمی آپ سے ملا نہیں سکر سن کے آپ کے بارے میں ان کا کبھی کچھ نہیں ہو سکتا بولتے ہیں نا جب تک آپ کسی سکسیت سے ملی نہیں جب تک آپ اس کو جانتے نہیں اس کے بارے میں لوگ کیا بولتے ہیں اس کے بارے میں کیا سنا ہے یہ آپ یقین نہیں کر سکتے ہو جب تک آپ اس سے ملے نہیں تو یہ دنیا ویسے ہی چلتی ہے جھوٹوں کا بول بالا ہے اور سچوں کا مو کالا ہے یہ ویسے ہی چلتی ہے مجھے یہ سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا مجھے خوشیت بات کی ہوئی کہ میرے ڈریکٹر نے ہمت کر کے مجھے بلا تو لیا صحیح بات ہے دیکھیں اگر میں ایسا ہوتا ہے تو پوری جگہ تین فلموں میں لیتا ہی نہیں پہلی فلم میں نکال دیتا مجھے تو سعود کے سارے ڈریکٹر نے مجھے سک کام کیا یہ لوگ کچھ ہے جو ایسی افہہ فیلا رہے ہیں مجھے آپ کو شعبہ سی دینی چاہیے یا واہ اجاز کان ان کے پاس کام نہیں ہے ان کو بھی کام دے دیا کہ تیرے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ میرے دشمن بھی بڑے عجیب ہے وقت بے وقت میرا نام لیا کرتے ہیں گلی سے گزرتے ہیں چھپا کے خنزر اور مجھے دیکھتے ہی سلام کیا کرتے ہیں کیا بات ہے یہ ہے کمال ایجاز خان صاحب کا اچھا ایجاز خان صاحب ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ آپ نے مختلف ڈریکٹرز کے ساتھ کام کیا جب آپ نے سید خدیر صاحب کے ساتھ جب آپ کام کر رہے تھے یا پھر ان کے ساتھ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمیں ضرور بتائیں یار میں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی اور چیز میں نے شارک خان صاحب سے سیکھی میں ان کو یہ کہوں گا کہ ان کی جو کام کرنی کی ایک قابلیت ہے جو وہ تو ہے اللہ نے ان کو بکشی ہے لیکن ان کا تو طریقہ ہے کہ کسی کام کو اگر کرو تو پھر اس کے لئے پورا گھچ جاؤ تو نئے ڈریکٹرز جو ہے آج کے ان میں ایک جوش ہے قدیر میں ایک جوش ہے جو میں نے دکھا جو مجھے ہیدراباد سے سٹوری سنا نے وہاں پہ آیا بومبے آیا سٹوری سنائی مجھے کنوینس کیا مجھے اچھا لگا میسیج بڑا اچھا یونیٹی کا تو میں نے ہاں بولا آکے دیکھا تو اس نے شوٹنگ میں بھی بڑا ٹیکنیکل بھی بڑا ساؤنڈ ہے سٹرانگ ایس کی ٹیم بھی بڑی اچھی ہے مجھے بڑا اچھا لگا اب آگے بھی ساتھ میں کام کریں گے تو اس طرح میرے پاس سب ابھی سونی لیپ کی ایک ویب سیریز کیا اماوہ سیریز میں میں سردار بناؤ وہ بھی ہیرو جو ہے وہ سردار ہے وہ بھی نیا ڈریکٹر اکش ہے تو ایسے نیا میرے پاس چار پاہ ڈریکٹر ہے جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں مزا بھی آ رہا ہے اور جب یہ دیکھ رہے کہ بھائی ہم تو نیا لیکن یہ تو اٹھرا گھنٹے ایک سوٹنگ کر دے رہا ہے ڈریکٹر نے بھی تک جا رہا بھائی سند ہو یار آج سند ہو بولے قدیر بول رہا بھائی آج میں نہیں سویا تو مر جا ہوں اس سے بڑا کمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ایکٹر کے لیے کہ ڈریکٹر بول رہا آج مجھے سند ہو ورنہ میں مر جا ہوں اجاز خان صاحب جہاں خان ہے وہاں ڈیمینڈ ہے آپ اس کو کتنا مانتے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ انسان ہونا بہت ضروری ہے خان ہونے سے کچھ ہوتا نہیں اگر خان تم ہو تو پھر اس کا نام ہوتا فتحان فتحان جو لوگ فتح کیا کرتے تھے وہ فتحان تھا وہاں سے پتھان بنایا ہے جی تو کسی چیز کو کرو تو اس کو فتح کرنے کی طاقت رکھو تو تم خان ہوئے حق کے خلاف اگر آواز اٹھا سکتے ہو تو تم خان ہوئے دشمنوں سے اکیلے لڑ سکتے ہو تو تم خان ہوئے صرف اللہ کے آگے جھکتے ہو اور کسی آگے نہیں جھکتے ہو تو تم خان ہوئے ورنہ پھر پان اور دان اور آن کو بہت گھوم رہے مارکٹ میں اور بازار میں صحیح بات ہے اجاز خان صاحب آپ حیدرباد آئے ہیں تو حیدرباد کی بہت ساری فلمیں بھی آپ نے دیکھی ہوگی یہاں کا لینگویج بھی آپ کو کافی پسند ہے کیونکہ حالیہ دنوں آپ نے گلو دادا کی میں نے یہی بولا نارکستانو چمپستانو نہیں نہیں حالیہ دنوں آپ نے گلو دادا کی ایک فلم کی تعریف کی تھی اس لحاظ سے ہیدربادی فلم ہمیں بڑا اچھے لگتے ہو گلو دادا یہ سب ایکٹر جو ہیدربادی ہے بڑا ایک کمال کے ایکٹر ہیں ان لوگ سب بڑے ہساتے ہیں ان لوگ اگر مان لیجئے ہیدربادی فلم آفر ہو جائے تو آپ کرنا پسند کریں گے ہندیٹ پسند کروں گا کیوں نہیں ہیدربادی فلم ملے گی تو موت ڈال دیں گے ہریں گے کیوں نہیں کریں گے ہندیٹ پسند کریں گے کیونکہ یہاں کی لینگویج بڑی مٹھاس ہوتی ہے بہت بہت مٹھاس والی لینگویج ہے ممبئی والے تو کافی انجوائے کرتے ہیں بڑا ہی مجھا آتی ہے ملکہ ہیدربادی ہے ان حرامیاں کو اوہ دوڑا دوڑا کے مارو ہم آئے ہیں چاہاں باتاں کر رہے ہیں میاں چاہاں باتاں کر رہے ہیں میاں چلیے وقت اس بات کی اجازت دیتا کہ اور بہت ساری باتیں آپ سے کی جا سکیں چلتے چلتے جو نوجوان اس فیلڈ کو اپنانا چاہتا ہے ایکٹن کو اپنے کیریئر کے طور پر چننا چاہتا ہے اس کے لئے میسیج کیا رہے گا دیکھو اپنے آپ کو ایکٹر مانتے ہو آج بہت بڑا میڈیا میں ہے تمہارے پاس پہلے کے ایکٹروں کے پاس نہیں تھا سوشل میڈیا انسٹیگرام پر اپنے اگر تم ایکٹر ہو ڈائلوگ کے ویڈیو بنا سکتے ہو اپنے ڈانس کی ویڈیو بنا سکتے ہو اپنی کلا کو دکھا سکتے ہو اور لوگ دیکھیں گے آج میں نے دیکھا ہوں انفلینچر آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہے اور اپنے آپ میں بلیب ہے تو فوکس رکھو اس پہ دیکھو اس میں ریجیکشن بہار ملیں گے تمہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بننے کی ڈگری لے لیے تو ڈاکٹر بنی جاؤ گے اس میں آپ ہو سکتا ہے پانچ سال دو دس سال دو آپ کا کچھ بھی نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے دس سال دو دس سال کے بعد آپ کو آپ کا پہلا پوجیکٹ ملے اور وہ پوجیکٹ آپ کا ہٹ ہو جاؤ آپ سپرسٹار بن جاؤ تو فرس لینے کا تم ہے اگر اور اپنے آپ میں بھروسہ ہے اپنے آپ کو کسی سے کم نہیں سمجھتے ہو اور اپنے آپ میں محنت کر سکتے ہو تو یہ فیلڈ تمہارے لیے ہے ورنہ یہ فیلڈ تمہارے لیے نہیں ہے تو بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ آپ آئے اتنا وقت دیا پھر بہت شکریہ اللہ حافظ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ایسے ہی ستابندہ ستاروں کے ساتھ آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی حیدربادی ستارے پروگرام میں آپ اپنے دوست اور ہوسٹ کی بی جانی کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی